I am S.K.M.S.R.A. and I welcome you to the shark career آج میں آپ کے لیے translation کے لیے ضروری شبد اور کچھ sentences میں نے پورے پورے بھی دیئے ہیں جو کہ یاد رکھ لینے چاہیے یاد کر لو کچھ چیزیں انگریزی میں ایسی ہوتی ہیں جو یاد کرنے میں ہی فائدہ ہے آج ہی جب اس کی انگریزی بنانی ہوگی تو کیسے بنائیں گے آج ہی یہ انگریزی بنانی ہوگی تمہیں آج ہی جانا ہوگا تمہیں آج ہی آنا ہوگا it is today that you have to go it is today that you have to go it is today that you have to come تمہیں آج ہی آنا ہوگا it is today that you have to do it تو میں آج ہی یہ کر رہا ہوگا اس طریقے سے sentence بنتے ہیں ایسی جو ایسی جو such a as اس طریقے سے لگے گا دیکھیں کیسے بنے گا sentence جب ہندی میں آتا ہے ایسی اور جو تب sentence کیسے بنے گا such a such a this is such a book یہ ایک ایسی کتاب ہے such بانے ایسی یہ ایک ایسی کتاب ہے as you cannot find elsewhere اور کہیں نہیں ملے گی elsewhere اور کہیں you cannot find ملنا ملنے ہی سکتی تمہیں تم پانے ہی سکتے اسے کہیں اور you cannot find it find مانے پانا elsewhere کہیں اور یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی آپ نے کیسے 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 کشت کیا جب کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی ملکتی آتا ہے کسی کام کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں کیسے کیسے کشت کیا کیا کام ہے what brought you here what brought you here کیسے کیسے آنا ہوا بھئی کیسے کیسے آئے کیسے کیسے کشت کیا بے شک ہم بے شک شبد بہت بولتے ہیں اس کی بہتا ہے چار انگریزی دی ہے بلکہ دو ایک میں اور اپنی طرف سے بتا دوں گا جیسے certainly definitely for sure no doubt بے شک of course بے شک یعنی اس میں کوئی شک کوشت بہا نہیں ہے نسان دے sure why not کیوں نہیں sure بے شک کی یہ چار انگریزی میں نے دی ہے certainly or definitely دو اور ہیں آپ اسے اور دیکھ لیں تو چھے ہوئے خدا یا بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب ہم کہتے ہیں اے بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تب ہم انگریزی میں کیسے بولیں گے many many thanks to god many many thanks to god بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بھگوان کی مہربانی سے بھگوان کی کرپا سے by the grace of god بھگوان کی مہربانی سے یا بھگوان کی شکر سے بھگوان کے شکر سے اس طریقے سے جب ہم بولتے ہیں by the grace of god is sure کی بھگوان کی خدا کی مہربانی سے by the grace of god grace کرپا مہربانی بشواس رکھو اس کی اگریزی آپ اس میں بول سکتے ہیں rest assured بشواس رکھو rest assured یہ کام کر دیا جائے گا یہ کام کر دیا جائے گا یہ کام کر دیا جائے گا پیسی بھائی سے بہت ہے copy ہے it is enough یہ انگریزی بولتے ہیں جیسی آکی اچھا as you like as you wish اس طریقے سے ہم انگریزی بنا دیتے ہیں اور کچھ یعنی اور کچھ چاہیے کیا آپ کو جو ہم پوچھتے ہیں جو کل کھانے بیٹھا ہے اور ہم پوچھتے ہیں اس سے اور کچھ چاہیے anything else جو دکاندار آپ سے کہتا ہے پوچھتا ہے کیا کچھ اور چاہیے anything else کچھ اور میں آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں یہ سینٹنس ہمیشہ رکھ لیا جائے تو اچھا ہے I am at your service I am always at your service میں ہمیشہ آپ کی لئے اپستت ہوں حاضر ہوں I am always always اور لگا تو تو اور خوبصورت ہو جائے گا I am always at your service میں ہمیشہ آپ کی سیوہ کے لئے حاضر ہوں پستت ہوں میں سمیہ کا پاوند ہوں ہم کہتے ہیں چاہیے لیجئے please have tea اس طریقے سے بولتے ہیں ایک گھونٹ میں اب ہم کبھی کوئی بولتے ہیں ایک گھونٹ میں چاہے لیا جہوں گا میں جوں تو کیسے بولیں گے ایک گھونٹ میں کی انگریت کی کیا ہے at one dot d r a u g h t میں ایک گھوٹ میں چاہے پی سکتا ہوں ایک گھوٹ میں چاہے پی جاؤں گا میری بات سنو جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی جسٹ لیسن ٹو می میری بات تو سنو جب میری بات تو سنو جسٹ لیسن ٹو می میری بات سنو آپ کی سفلتہ پر بدھائی جب ہم کانگریش چولیشن شبد بولتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم آن شبد بھی بولیں کانگریش چولیشنز آن یار سکسس آن شبد کا پریو ہوگا کانگریش چولیشنز آن یار سکسس آپ کی سفلتہ کے لیے بہت بہت مدائیاں اسے اپنا ہی گھر سنجھو کبھی کبھی کوئی بچہ آتا ہے باہر جی مہمان کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایسا فیل کرتا ہے تو اسے اپنا ہی گھر سمجھو بی ایٹھ ہوم کتنی چھوٹی چیت سرالنگ رہتی ہے بی ایٹھ ہوم ارے اسے اپنا ہی گھر سمجھو تکلوف نہ کریں تکلوف نہ کریں کرپیہ تکلوف نہ کریں ہم کتنا بولتے ہیں شبد کو کرپیہ تکلوف نہ کریں نو فارمیلیٹی پلیز نو فارمیلیٹی پلیز کوئی چارہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں کیا گھر جی کیا ہوگی نو آلٹر نیٹیو نو آلٹر نیٹیو کوئی چارہ نہیں اس کا آر چارہ نہیں ہے اس کا کوئی آر چارہ نہیں ہے there is no alternative to this ایسے بولے گے there is no alternative to this اس کا آر کوئی چارہ نہیں ہے شو بھا نہیں دیتا اس کی انگری جی کیا ہوگی does not beho b e h o v e اس تاری کی شبد رہا ہے does not beho it does not beho you to say like this اس پرکار سے کہنا آپ کو شو بھا نہیں دیتا it does not beho you آپ کو شو بھا نہیں دیتا to say like this to say like this اس طریقے سے کہنا آپ کو شو بھا نہیں دیتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کئی سائل سینٹینس ایسے ہیں ان کے بینا translation کی تو آپ سوچیں بھی ہیں translation کے لیے یہ شبد بہت اور بہت ضروری ہیں ابھی میں کئی اور ویڈیوز translation پر ان شبدوں پر جو ضروری شبد ہیں ان پر ڈالوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا it makes no difference it makes no difference بولنے کے لیے بھی یہ سینٹینس کتنے ضروری ہیں translation کے لیے ایکزام کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں آپ ان کو پڑھ کے خود ہی سمجھ سکتے it makes no difference 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 one answer it makes no difference کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس کی انگریز یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں جب کوئی آدمی خود کام کرنے چلتا ہے تو دوسرا بیکتی کرنے لگتا ہے اس کام کو تو کہتے ہیں اس سے ہم آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں میں خود لے لیتا why do you trouble yourself why do you trouble yourself آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں میں کر لوں گا why do you trouble trouble मہنے پریشان یا پریشان کرنا yourself آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں کیسی لگیے میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں God bless you Thank you very much